بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائز کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے سن 1443 میں سلطان مراد دوم نے اپنے بیٹے سلطان محمد فاتح کو اس تاریخی شہر یعنی قسطنطنیہ اور اس کی مضبوط دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بیٹا قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ ان دیواروں کو دیکھو جو ہر اس فوج کے راستے کے رکاوٹ بنی ہیں جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی انہی دیواروں نے مجھے بھی روکا سلطان محمد فاتح اپنے والد کی باتیں سن کر ان سے اس وقت پوچھا تھا کہ انہیں یعنی قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے ان کے والد نے جواب دیا تھا کہ ابھی اتنا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان کو گرا سکے شہزاد محمد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ والد محترم میں ان دیواروں کو گراوں گا اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو میں فتح کروں گا مرخین لکھتے ہیں کہ سن چودہ سو تریپن میں جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ آئے تو ایسی گھن گرج کے ساتھ آئے جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی شہزاد محمد نے سلطان محمد دوم بننے کے بعد اپنے والد سے کیے گئے وعدے کے مطابق سن چودہ سو تریپن میں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بھی شکست دی اور کائنات کا دل سمجھے جانے والے اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیاد دارالحکومت بھی بنایا عثمانیوں کا قسطنطنیہ فتح کرنا ایک مثال ہے کہ انہوں نے توب کو اس فیصلہ کن جنگ میں بطور ہتھیار استعمال کیا اہم بات یہ تھی کہ اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے پاس بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کے لیے وسائل اور سہولیات تھی جن کی بنیاد پر انہیں اپنے یورپی مخالفین پر برطری حاصل ہو گئی تھی اس توب کو بنانے اور استعمال کرنے کی تاریخ دلچسپ ہے وہ کچھ یوں ہے اوربان نامی ایک کاریگر سلطان محمد دوم کے دربار میں پیش ہو کر ایک توب کا ڈیزائن پیش کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے اس نے کہا یہ توب آٹھ میٹر لمبی ہوگی جبکہ اس کی قیمت دس ہزار دقت ہوگی اس منظر میں سلطان محمد دوم نے اس کاریگر کو جواب دیا کہ اگر اس توب نے کسٹنطنیہ کی دیواریں گرا دیں تو اسے چار گنا زیادہ قیمت ملے گی لیکن شرط یہ تھی کہ یہ توب تین مہینے میں تیار ہونی چاہیے مورخین لکھتے ہیں کہ استاد اوربان کا تعلق ہنگری سے تھا وہ انتہائی ماہر مستری تھا اوربان نے پہلے کسٹنطنیہ میں بازنتینی بادشاہ کو اس توب کی پیشکش کی تھی لیکن وہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی توب بنانے کے لیے ضروری وسائل تھے اوربان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیشکش لے کر عثمان سلطان کے پاس آیا تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد دون نے اوربان کی پیشکش قبول کر لی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسٹنطنیہ کے محاصرے میں ترک کاریگروں کی بنی توپوں نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا اور عثمانیوں کا انحصار صرف بمبارڈ کہلانے والی بڑی توپوں پر نہیں تھا اوربان کی توپ تیار ہو گئی اور اسے کسٹنطنیہ پہنچانے کا مرحلہ شروع ہوا اس کام کے لیے تیس گاڑیاں جوڑی گئیں جنہیں کھینچنے کے لیے ساٹھ تا قدور بیلوں کا بندوبست کیا گیا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ گاڑیوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ گر نہ جائے گاڑیوں کے دونوں طرف دو سو اہلکار تینات کیے توپ کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے پچاس کاریگر اور ان کے دو سو معامن آگے چل رہے تھے ان کا کام راستے میں سڑک کی ناہموار حصوں پر پل تعمیر کرنا تھا ادرنہ سے کسٹنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً دو ماہ لگے اور فروری اور مارچ گزرنے کے بعد یہ کسٹنطنیہ سے پانچ میل دور مناسب جگہ دیکھ کر نصب کر دی گئی کسٹنطنیہ کے محاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف سات بار فائر کر سکتی تھی اور مائی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی لیکن اس کے بھاری گولوں نے کسٹنطنیہ کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا اور بڑے شگاف پیدا کر دیئے اس توپ نے عثمانیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا یوں سلطان محمد فاتح کو سٹنطنیہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری اگر آپ اس قسم کی سٹوریز میں دلچسپی رکھتے ہیں اور نئے دوست ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی